اسلام علیکم خبرے ٹی وی کے ساتھ میں ہوں زہدہ رہا امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے جہاں بھی ہوں گے آج ہم ایک ایسی جگہ پر موجود ہے جہاں ہمارا معاشرہ اس جگہ پر آنا ان لوگوں سے ملنا تھوڑی سی اپنی تذہیق سمجھتا ہے خاص طور پر جب وہ چھوٹے ہوتے ہیں ماں باپ ان کو اپناتے ہوئے تھوڑا سا گھبراتے ہیں معاشرے کے سامنے قبول نہیں کرتے پھر وہ بچارے بھیک مانگنے پر مجبور ہو جاتے ہیں جی ہے میں بات کر رہی ہوں خواجہ سرا کی جو ہمارے معاشرے کا وہ طبقہ ہے جن کے بارے میں کبھی بات نہیں کی جاتی اور ہمیشہ یہی تصور کیا جاتا کہ خواجہ سرا گانا گا سکتے ہیں مانگ سکتے ہیں یا ناج گانا ہی ان کا فیورٹ شعبہ ہوتا ہے یا بھیک مانگتے ہیں اور پھر جو ان کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے ان سے ہم نواقف نہیں ہیں تو لیکن ایک خواجہ سرہ ایسی بھی ہیں جنہوں نے تمام چیزوں کو تمام باتوں کو غلط ثابت کیا کہ خواجہ سرہ بھیک نہیں مانگ سکتے ناچ گاہی نہیں سکتے وہ اسلام کی راہ پر بھی چل سکتے ہیں دوسرے ٹرانس جنڈر کے لیے مثال بھی بن سکتے ہیں تو جی ہاں رانی خان کے ساتھ ہم موجود ہیں جنہوں نے دنیا کا پہلا اسلامی مدرسہ پاکستان میں اسلامباد میں بنایا اسلام علیکم رانی خان والیکم السلام علیکم صاحبہ کیسی ہیں الحمدللہ ٹھیک ٹھیک تو سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ نے یہ جو سفر شروع کیا اس میں آپ کو کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا رانی خان جب میں نے ناچنا گانا سٹارٹ کیا تھا تو کوئی مشکل نہیں تھی ہر کوئی آپ میرے پاس آئیں گے آپ میرے پاس آئیں گے خوبصورتی تھی عروش تھا ایک اور جب میں نے یہ کام سٹارٹ کیا تو مجھے ایسے لگا کہ اب آپ غلط کام کر رہی ہیں ایسا میں کر رہی ہوں کیونکہ میں نے انوکھا ہی کام کر دیا دنیا میں اگر میں سوچو تو یہ واقعی انوکھا ہے خواجہ سراؤ میں کیونکہ خواجہ سراؤ کی ذات سمیشہ یہ گانا ہی منصوب کیا جاتا ہے بلکل ایسے ہی ہے جب وہ گھروں سے نکلتے ہیں تو گروہ ایکسیپٹ کرتے ہیں ان کو یا تو وہ درنگی کا شکار ہوتے ہیں مجبوراں گروہوں کے پاس جاتے ہیں وہ اسلام کا پہلو ان میں کہیں نہیں ہوتا تو وہ ڈانسنا ناچنا گانا تو مجھے ایسے لگا کہ میں نے بڑا ہی کوئی انوکھا کام کر دیا ہے مخالفت بھی اپنوں سے ہوتی ہے عزتیں بھی اپنی دیتے ہیں مجھے تو رونگ دیا ہے اپنوں نے جب آپ چھوٹی تھی اپنی جب اپنے گھر میں ہوتی تھی تو تب سے آپ کو کوئی دین سے لگاؤ تھا اندر کوئی آپ کے ایک ہوتا ہے کہ بچپن سے کچھ کسی بچے کو لگاؤ ہوتا ہے ناتیں پڑھنا تلاوت کرنا قرآن پاک پڑھنا آپ کے اندر بھی کوئی بچپن سے ایسی چیز تھی میں نے آپ کو پہلے بھی ایک انٹریو میں بتایا تھا کہ میرا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ بہت اچھا ہے جی فیملی بیک گراؤنڈ جو میرا ہے وہ اسلام ہے جی اسلام کو بہت پروموش کرتے ہمارا فیملی بیک گراؤنڈ جو ہے وہ ویسے تو جو سید کی ذات ہے یہ زیادہ طور پر جو ہے پردہ پراج سید ذات کرتے ہیں ہم تو سید نہیں ہے فقیر ہے لیکن ہمارے میں بھی یہ شروع سے اسٹارٹ ہے اسلام بہت زیادہ جو ہے ہمارے لوگ حافظ ہیں میری سسٹر عالمہ ہے تو اسلام سے ریلیٹیڈ ہیں کافی میری اندر بھی وہ ایک جذبہ تھا کہ میں بھی جو ہے وہ اسلام کی راہ پر چلوں مجھے نہیں پتا تھا کہ میں آگے جو ہے وہ چھوڑ دوں گی اسلام کو پھر کب نصیب میں ہوگا کب نہیں لیکن جب میں معصوم تھی تو ناتے بھی پڑھتی تھی میں تناوت بھی کرتی تھی میں اور مجھے بہت اچھا لگتا تھا اور اب جب کہ میں اس سائیڈ پر آئی ہوں تو مجھے اب بھی بہت اچھا لگتا ہے مجھے ایک سکون کی نیند آتی ہے ایک سکون ہے چہرے پر کھلکلاہت ہوتی ہے کوئی کوئی مشکل نہیں کوئی ٹینشن نہیں ہے مجھے میں آپ کے ماضی کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہوں کیونکہ جب آپ اس ماضی کو بھلا چکنی ہے تو ہمارا کریدنا کام بنتا نہیں ہے لیکن تھوڑا سا یہ بتائیں کہ ماضی میں سکون کی نیند آتی تھی یہ ضمیر تب سیٹیسپائر تھا یا آپ سیٹیسپائر ہے کیونکہ پہلے آپ کے پاس پیسہ تھا شغرت تھی سب کچھ تھا اقدام آپ تو بالکل خالی ہو گئی ہے ایسا نہیں ہے اصل دولہ تو مجھے اب ملی ہے ماضی میں پیسہ تھا سب کچھ تھا جب میں ناشتی تو لاکھ روپے میرے پاؤں کے نیچے ہوا کرتا تھا ناشتی اچھا تھی میک اپ آٹس تھی لیکن سکون نہیں تھا وہ اس لیے کہ ہر رات کو میں یہی سجھتے کہ میں ہر ایک سے حسین نظر آؤں پھر رات میں جو ہے وہ اپنی کیر کرنا نہ دن کا پتہ نہ رات کا پتہ بس ایک ہی کام کے ہم نے برائی کرنی ہے ہم نے صرف ناچنا ہے کوئی مر رہے رشتہ داروں میں تب ہی ہم نہیں جا سکتے کیونکہ ہمارا کام اچھا نہیں ہے ناچنا گانا یہ یہ ہمیں زیب نہیں دیتا ٹھیک ہے کبھی ایسا ہوا جب آپ ناچتی گاتی تھی اور آپ کی گھر والوں کو ظاہرہ پتہ تھا کہ آپ گھر چھوڑے تو آپ کو بھی گھر گئی ہیں اس دوران گھر والوں نے کچھ کہہ کے آپ کو نکالا ہو اور گھر والوں نے ایکسپنا کیا اور پھر آپ کو فیل واہو کہ میں کوئی غلط کام کر رہی ہوں بہت پہلے میری ایکسپنا ختم ہو چکی تھی کتنے سال کی عمر میں سترہ سال کی عمر میں سترہ سال کی عمر میں تو آپ جب آپ دین کی طرف آپ آئی ہیں تو ماں باپ کی کمی پھر زیادہ محسوس ہوتی دل کرتا ہے کہ ان کی خدمت کرے کیونکہ اللہ نے والدین کا رتبہ بہت بڑا بنایا تو اب آپ کا دل کرتا ہے کہ میں اپنے ماں باپ کے پاس جاؤں ماں کے قدم چوموں اور باپ کی شفقت سے سر پہ آتھ میرا یہ دعویٰ ہے کہ اگر کوئی انسان نماز نہیں پڑتا یا روزے نہیں رکھتے یا اچھے کام نہیں کرتا اور خود کو بڑا کہتا ہے وہ یہ نصب جی ہر کس اللہ تعالی نے تمہیں تو فیق نہیں تھی تب مجھے اللہ تعالی تو فیق ہی نہیں تھی تھی کہ میں ماں باپ کی طرف دیکھوں ناچنا آگانا آسنا کھلنا میری زنگی تھی تو اب یہ کمی فیل ہوتی ہے لیکن جب آپ اس دنیا میں آئی ہوں تو درجہ ہی اتنا بڑا ہے قرآن محجید نے بہت بڑا درجہ دیا ہے اللہ پاک نے اپنی محبت ماں میں ڈالی ہے ستر ماں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے ایک ماں آپ کے ہر گناہ معاف کر دیتی ہے تو کیوں ان کی کمی محسوس نہ ہوگی میں بھی چاہتے ہوں کہ گڑ گڑ آؤں اس کے آگے معافی مانگو اس سے مینہ کے مساجدے کروں تو گئی ہیں آپ جب آپ نے یہ روپ دھارا ہے جب آپ اللہ کے ماں کے پاس گئی ہیں بالکل گئی ہوں لیکن انہوں نے معاف نہیں کیا افسوس نہ جمتے دھپرے کے چہور کی ناتے ٹل گئے تو رب سے کیا مانگتی ہیں سب سے زیادہ جو ایک دعا ہے اللہ سے کہ ماں باپ کی محبت مل جائے اللہ مل جائے کیا مل جائے بس یہ ہی چاہتی ہوں کہ داغ دار ماضی میرا مستقل نہ بنے ہمارے جیسے لوگوں نے کیا کہا جب آپ اس دنیا میں قدم رکھا تو ہمارے جیسے لوگوں نے آپ کو سپورٹ کیا آپ کی لیگ پولنگ کی کیا کیا لفظی گورا بارہ میں تو لوگوں نے بہت میری رسپیکٹ کی جی لیکن مالی انداد نہ کی مالی انداد نہ کی جب میں غلط کام کرتی تو ہر کوئی مجھے سپورٹ کرتا انداد بھی کرتا تھا ایسے ایسے لوگ تھی جن کو میں فون کرتی تھی میری ایک کال پہ ہلاکھوں پہ قربان کر دیتے تھے اب ہزاروں بھی نہیں ہیں چند سو سے بھی بات چلی گئی صرف باتوں کی حد تک آپ کی قبری جو ہی ہے باتوں کی حد تک لوگوں نے آپ سے آپ کا سہارا بننے کی کوشش کیا لیکن مالی طور پر آپ کا سہارا نہیں تو عبیر علی صاحب میں تھوڑا سا اپنے کام کے بارے میں بتائیں کہ آپ نے مدرسے کا بھی آغاز کی پہلے تو آپ یہاں پہ جب میں نے پہلے آپ سے ملاقات ہوئی تو آپ یہاں پہ پڑھاتی تھی تو اب آپ نے مدرسہ کہاں پہ بنایا اور کتنی مالیت ہے اس پہ کتنی جگہ ہے میرا خواب حقیقت میں بدل رہا ہے میں نے یہی سوچ دا کہ اللہ پاک مجھے جب ماف کرے گا مجھے پتا چلے گا کہ میرے رب ماف کر رہے تو پہلے مجھے جگہ عطا کرے گا اپنے گھر کے لیے اللہ کا گھر بنایا ماشاءاللہ سٹارٹ کیا ہم نے لیکن پراپر نہیں تھا اب ہم ایک پراپر گھر بنانا رہے جو میرے بات بھی کنٹینو رہے گا جس میں صرف اللہ کا ذکر ہوگا جس میں اچھے کام ہوں گے دنیا کی بات نہیں ہوگی کچھ نہیں ہوگی دنیا کی صرف اللہ اللہ ہی اللہ ہوگا اور اس کے علاوہ آپ نے کچھ خواجہ سراؤں کو کوئی کام بھی سٹارٹ کر کے دیئے کسی کو ریڈی لگا کے دیئے کہ آپ خواجہ سراؤں آپ چاہ رہیں گے خواجہ سراؤں مانگے مت بھیک مانگے بلکہ اپنا کام کریں یہ تو آپ کو بتا ہے جب میں نے سٹینڈ لگیا تھا تب بھی میرے یہی تھا کہ خواجہ سراؤں نہ بھیک مانگے نہ ویڈنگ ڈانسنگ کرے نہ سیکس برکنگ کرے حق اللہ حل کی کمائی کرے تب بھی میں نے سٹینڈ لے دیا تھا یہ ریڈیوں کا پھر میں خود بھی ایک دن گئی ہوں میں نے ویڈیوز بھی اپلوٹ کی لوگوں نے دیکھی ہوگی کہ اگر میں کر سکتا ہوں تو پھر یہ لوگ کیوں نہیں کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو خواجہ سراؤں ہم یہ کر نہیں سکتے کیا آپ انسان بھی نہیں ہیں آپ اتنے گر گئے ہیں اپنی نظروں میں کہ آپ خواجہ سراؤں بس آپ بھیک گئی کر سکتے ہیں آپ سیکس برکنگ آپ بیک مانگنا کر سکتے ہیں ہاتھ پاؤں دی ہیں یہ نے آپ پوچھ بھی کر سکتے ہیں اس میں آپ کو کوئی دشواری نہیں ہے یہ کام کرتے ہوئے جو ہے آپ کی انسلٹ ہو رہی ہے انسلٹ تب کیوں نہیں ہو جب آپ گھر چھوڑ کر آئے تھے تب کیوں نہیں جو آپ کے محسس رشتے بچھڑتے ہیں اور آپ جان نہیں پاتے انسلٹ فیل نہیں ہوتی نہیں ہوتی اچھا رانی صاحب کوئی حکومت کو کوئی میسی دینا چاہے کوئی مالی جو امداد کرنے والے لوگ انہیں مخیر حضرات ہیں ان کے لئے کچھ کہنا چاہیے سامنے کیمرہ بلکل حکومت کے بارے میں میں یہی کہوں گے کہ مجھے آپ سے کچھ بھی نہیں چاہیے رسپیکٹ چاہیے جو اب تک میری نہیں ہوئی اگر میری خلاف کوئی امیلیکیشن ہوتی ہے آپ اور ہی ایکسیپٹ کر لیتے ہیں لیکن اگر اسی امیلیکیشن پر جب میں آتی ہوں تو بھی نہ آپ کچھ نہیں کر پاتے میں گورنرات آنے گئی ہوں یہاں کی اسسٹن ہے سانیا جوکٹر سانیا عمید تین دفعہ گئی ہوں عمل نہیں ہو سکا اسی امیلیکیشن پر جو لوگوں نے میری خلاف دی تھی نہیں ہوا عمل میری خلاف ہو گیا تھا ان کے خلاف نہیں ہوا ایسے حکومت سے میں کیا توقع کروں گی مجھے یہ بتائیں عوام سے میں یہ توقع چاہوں گی کہ امید پر دنیا قائم ہے اور یہ دنیا اگر ہے تو اچھے لوگوں کی وجہ سے ہے برنا دنیا کبھی غرق ہو گئے تین سو تیرہ امبیاء کو نبوت ملی ہمارے نبی آلہ ہے یہ امت نہ بگڑے گی نہ ان کی شکل بگڑ گی نہ غرق ہو گی ہم اپنے عمال کے ساتھ جائیں گے خدا رہا اپنے عمال درست کرنے کے لیے یہ دنیا کا پہلا خواندرسہ بننے جا رہا ہے اب تھوڑی سی ہماری ہیلپ کریں ہمارے لیے نہیں یہ اللہ کا ہے اور اللہ کی عبدت حاصل ہوگی جزا کرنا ناظرین ہم نے رانی خان احباد کی انہوں نے اپنے مدرسے کے بارے میں بتایا کہ وہ پہلا اسلامی مدرسہ بنانے جاری ہے اسلام آباد میں تو میں میڈیا کے لوگوں سے بھی اپیل کرنا چاہوں گی اور عوام سے بھی اپیل کرنا چاہوں گی خاص پر میڈیا سے بھی اپیل کرنا چاہوں گی جیسے رانی خان صاحب انہوں نے کہا کہ میرے جیسے بہت سارے لوگ یہاں کوریج کے لیے آتے ہیں اپنی ریٹنگ کے لیے آتے ہیں اپنے ویوز کے لیے آتے ہیں تو جہاں ہم ریٹنگ کے لیے اور ویوز کے لیے اتنا کچھ کرتے ہیں اگر رانی خان کی کہیں ہم مدد کر سکتے ہیں تو ہمیں مدد ضرور کرنی چاہیے اور انہوں نے کہا کہ ہمیں ایزا انسان دنیا میں جینے کا حق دیا جائے کہ لوگ ان کی لیک پولنگ کر رہے ہیں کہ انہوں نے اسلامی مدرسہ بنا لیا ہے کوئی غلط کام کر لیا تو اسلام پر مردوں اور عورتوں کا ہی حق نہیں ہر انسان کا حق ہے کہ اسلام کو اپنی مرضی سے پریکٹس کر سکے تو رانی خان کا ہمیں ساتھ دینا چاہیے اور رانی خان کو میں پوری پاکستانی قوم کی طرف سے اسلام پیش کرتی ہوں کہ جو یہ کام کر رہی ہیں یہ کوئی نہیں کر سکتا تھا رانی خان صاحبہ ہم آپ کے ساتھ ہیں جہاں آپ کو ہماری ضرورت ہوگی ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو اللہ آپ کے اس کار خیر میں برکت دے اور یوں ہی آپ اسلام کا نام روشن کرتی رہیں اور خواجہ سراؤں کا نام جو ایک صرف گانے سے منصوب ہو چکا ہے وہ خواجہ سراؤں رانی صاحبہ اس نظریہ کو غلط ثابت کرنے میں کامیاب ہو جائیں اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیار رکھے گا اللہ حافظ